بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے ایس ای پرومیسڈ کہ اب آہستہ آہستہ میں حلقوں کی پولٹیکس پر زلہ وائز آتا جاؤں گا پہلے دو تین کنفیجنز تھی اس میں کہ ایک تو کافیسر حلق کے پرنڈنگ جا رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کی جانے اپنے کے حمایت کے آپ تو امیدوار ڈیسائیڈ نہیں ہو رہے تھے اور اب جب ڈیسائیڈ ہو گئے ہیں میں کوشش کروں گا کہ پہلا زلہ جو میں نے آج پک کیا ہے میں اسے میں انصاف کر سکوں کیونکہ یہ میرا نیٹیو ایریا ہے میرا آبائی علاقہ ہے اور تمام لوگ جتنے لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی تعلق کوئی نہ کوئی واسطہ کوئی نہ کوئی عزیزداری ان تمام لوگوں سے بنتی ہے تو میں اپنے پروفیشن کو مقدم رکھتے ہوئے کوشش کروں گا کہ میں انصاف کر سکوں سب سے پہلے جی یہاں پر اینے سکسٹی سیون سائرہ افضل تارٹ صاحبہ صاحبہ کا وفاقی وزیر اور ان کے مددے مقابل بھی ایک خاتون ہے انیکہ میدی حسن بھٹی صاحبہ یہ مجھے لگتا ہے کہ پنجاب کا یا نیشنل اسمبلی کا بھی واحد علکہ ہوگا پورے پاکستان کا بھی واحد علکہ ہوگا فی ایک ایک ادھا علکہ اور ہوگا جہاں پر خاتون با مقابلہ خاتون الیکشن ہو رہا ہے یہاں پر نون لیگ اور تحریک انصاف دونوں نے اپنے جو امیدوار ہیں وہ خواتی میدان میں اتاری گئے بیفور اٹ کے میں ڈیٹیل کی جانب ہوں ہلکے کی سیٹوں کی جانب یہاں پر ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ ہے بدقسمتی کی بات کتنا بڑا زلہ ہوتے ہوئے طرف ایک ہی نیشنل اسمبلی کے ہماری سیٹ ہے اور تین صوبائی سیٹیں ہیں ہماری اور اس میں سائرہ افضل تارٹ صاحبہ جو ہے سابقہ صدر رفیق تارٹ صاحب کی بہو ہیں اور یہ اپنے والد کے ہلکے سے آ کر الیکشن لڑتی ہیں سائرہ صاحبہ کے والد افضل تارٹ صاحب وہ بھی سابقہ ایم این ہے انیکہ صاحبہ کے والد میدیسن بھٹی صاحب وہ بھی سابقہ ایم این ہے انیکہ صاحبہ کے بھائی شوکت بھٹی صاحب وہ بھی سابقہ ایم این ہے انیکہ صاحبہ کے شوہر ظل نازم رہ چکے ہیں انیکہ صاحبہ کے بھائی شوکت بھٹی اور علیکہ صاحبہ کے چچا لیاقت بھٹی یہ وفاقی وزیر بھی رہ چکے میں ہیں سو دونوں طرف ہیوی ویٹس ہیں لوکل پولٹکس کے دومیسٹک پولٹکس کے دونوں طرف بڑی فیاملیز ہیں اب آ جاتے ہیں اس کے بریک ڈام کے اوپر اس میں کچھ سبائی سیٹوں کے اوپر دونوں جماعتوں کا زور ہے مطلب سبائی سیٹوں میں ایک میں ایک کا پرڑا بھاری ہے دوسرے میں دوسرے کا پرڑا بھاری ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں ہلکے کے ڈائنیمکس پہ آؤں ایک فیکٹر یاد رکھئے گا کہ ابھی ریسنٹلی چند ماہ پہلے لیاقت بھٹی صاحب جو نیکہ بھٹی صاحبہ کے چچا ہیں اور سابقہ وفاقی وزیر ہیں انہوں نے مسلم لگ نون میں شمولیت اختیار کی تھی اور انہوں نے شمولیت اختیار کی تھی سارا عفضل طارد صاحبہ کے بھائی ان کے قزن جو زلی صدر ہیں مسلم لگ نون کے ان کے کہنے پہ اور بڑا زور لگا کر انہوں نے ان کو نون لگ میں شامل کروایا تھا پلان اس ٹائم پہ یہ تھا کہ ایک سبائی سیٹ سے ان کو الیکشن ربایا جائے گا لیکن اس سبائی سیٹ کے اوپر جو تحریک انصاف کی فیملی تھی جو تحریک انصاف کا الیکشن جیتے تھے اٹھارہ میں امکے کی سیٹ پہ وہ نون لگ میں آ گیا اور ٹکٹ نون لگ کا ان کو مل گیا اب لیاقت بھٹی صاحب آزاد امیدوار ہیں اور نون لگ کے ذلی صدر ان کی حمایت کر رہے ہیں حافظہ باد کے اندر بڑے انٹرسٹنگ ڈائنیمکس ہیں ہمارے حافظہ باد کی پولٹکس کے اب جی سارا حافظہ تاریٹ صاحبہ با مقابلہ انکہ میدیسن بھٹی صاحبہ دونوں خواتین کانٹے کا مقابلہ ہوگا ون ان ون بہترین مقابلہ ہوگا کیونکہ تیسرا فیکٹری یہاں پہ کوئی نہیں ہے تیسری بڑی سیاسی جماعت نیشنل اسمبی میں ہے ہی کوئی نہیں ہے جو کوئی بھی جیتے گا بہت تھن مارجن سے جیتے گا گیون بار بار ایک چیز کہہ رہا ہوں کسی بھی ہلکے کی پولٹکس پہ جب بات کرتا ہوں تو ایک چیز بار بار کہہ رہا ہوں گیون کہ وہاں پر فری این فیر الیکشن ہو اور فری این فیر کا لیول یہ ہے کہ میدیسن بھٹی صاحب جو انیکہ صاحبہ کے والد ہیں وہ اپنی بیٹی کی اور باقی اپنے امیدواروں کی کیمپین کر رہے تھے تو پولیس ان کو فالو کرتی رہتی ہے اور جہاں پر وہ جاتے ہیں جس بیلے سے اٹھتے ہیں جس برادری سے اٹھتے ہیں پولیس اس کے بعد وہاں پہنچ جاتی ہے جا کر ان کو سٹرٹن کرتی ہے اس کی ایک ریسنٹ ویڈیو بھی ہم نے دیکھتی ہے حافظ آباد سے وہ ویڈیو بھی آئی ہے آگے بڑھئے تو تین صوبائی ہلکے جی سنتیس اٹھتیس انتالیس میں ذرا سیکونس الٹا کر رہا ہوں میرا ہلکا ذاتی پی پی تھرٹی سیون ہے اس کی جانب میں انڈ میں آتا ہوں میرا نزدیک سب سے انٹرسٹنگ الیکشن حافظ آباد میں صوبائی سیٹ کے اوپر پی پی تھرٹی نائن میں ہو رہا ہے کمر جعوید گجر صاحب تحریک انصاف کے حمایت کی آفتہ امیدوار ہیں ان کا انتخابی نشان ٹوٹی ہے ان کے مددے مقابل ہیں نون لی کے آن انتصار بھٹی صاحب اور ان کے مددے مقابل پھر تین لوگ ہیں اس حلقے کے اندر جہاں تگڑا مقابلہ دیکھنے میں آئے گا لیاقت بھٹی صاحب جو سابقہ بھی پاکی وزیر ہیں مہدی حسن بھٹی صاحب کے بھائی ہیں شوکت بھٹی صاحب کے چچا ہیں انیکہ صاحبہ کے چچا ہیں جو نیچل اسیمبلی کے امیدوار ہیں ان کے بھی چچا ہے اور یہ صوبائی سیٹ پر آزاد حیثیت میں وہاں سے الیکشن رہ رہے ہیں اب یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ میرے نزدیک اور لیاقت بھٹی صاحب کی حمایت ان کی فیاملی تو جہاں پر کری کر رہی ہے اور ایت سیم ٹائم وہاں پر جو شویب ارائیم اور شویب شفیق ارائیم اور بابر شفیق ارائیم تھے جو پی ایم ایل این کے ٹکٹ ہولڈر تھے دو در اٹھارہ کے الیکشن میں وہ لوگ بھی اس ٹائم کی اوپر لیاقت بھٹی صاحب جو آزاد امیدوار ہیں ان کی حمایت میں ہیں اب یہاں پر میدی حسن بھٹی صاحب جو ان کے سگے بھائی ہیں جن کی بیٹی نیچل اسیمبلی پہ الیکشن لڑ رہی ہیں وہ حمایت کر رہے ہیں کمر جعوید گجر صاحب کی تحریک انصاف کے حمایت کی آفتہ امیدوار کی لیاقت بھٹی صاحب کے ایک بتیجے سکندر نواز بھٹی صاحب وہ اپنے چچا کی سپورٹ میں ہیں اور میرے نزدیک پنڈی والی سیٹ جو ہے پنڈی بھٹیاں والی سیٹ جو ہے یہاں سے لیاقت بھٹی صاحب جو ہیں جو آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں وہ وننگ ہارس ہوں گے اور وہ اچھے مارجن سے یہ سیٹ نکال جائیں گے دو کہ ان کی حمایت پی ایم ایل این بھی کر رہے ہیں ہم کا ذلی صدر بھی کر رہے ہیں اور اوپن لی کر رہے ہیں اوپن لی ان کی کیمپین میں جا رہے ہیں جو ہمارے ذلی صدر ہے حافظہ بات کی یہ اپنے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے یہ تو سیکرٹ ہمیں ہیں سو داٹ اس آو ایٹ اس سے اوپر آ جائے گئے تو آتا ہے جی پی پی تھرٹی ایٹ زمین اللہ حسن بھٹی صاحب تحریک انصاف کے حمایت کی آفتہ امیدوار ہے شیخ گلزار صاحب مسلم لگنون کے حمایت کی آفتہ امیدوار ہے پھر چھوٹے فریکشنز بہت سارے ہیں سلکے کے اندر بھی جو چھوٹی جماعتوں کے امیدوار ہیں وہ بہت سارے ہیں لیکن مقابلہ انہی دو سیاسی جماعتوں کے درمیان ہوگا اچھا اس سلکے کے ڈینامکس بھی تھوڑے سے مختلف ہے سمجھنے کی ضرورت ہے میران زمین اللہ حسن بھٹی صاحب کو عرف عام میں یا اب کا نک نیم یا جو بلایا جاتا ہے حافظہ بات میران بھٹی ہے یہ میدیسن بھٹی صاحب کے بتیجے ہیں انیکہ صاحبہ کے قزل ہیں لیاقت بھٹی صاحب کے بھی بتیجے ہیں اب کہانی یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر دونوں امیدوار نئے ہیں شیخ گلزار صاحب مسلم لگنون کے امیدوار ہیں شریف آدمی ہیں کاروباری چفصیت ہے عزت انجوائے کرنے والے لوگ ہیں ان میں سے نہیں ہے کوئی لفنگا نہیں ہے جس کو کہتے ہیں میران بھٹی صاحب نوجوان ہیں پہلی دفعہ دیلکشن لڑ رہے ہیں اور ان کو اس میدان میں اتارا گیا اچھی ریپیوٹ انجوائے کرتے ہیں یہاں سے اس حلقے میں دوزار اٹھارہ میں شیخ مظفر صاحب ایم پی اے تھے مسلم لگ نون کے ٹکٹ کے اوپر اب ان کو ٹکٹ نہیں دیا نون لگ نے شیخ گلزار صاحب کو ٹکٹ دیا ہے اور دوسری جانب ملک فیاض صاحب ہوا کرتے تھے تحریک انصاف کے امیدوار جو ہار گئے تھے شیخ مظفر صاحب سے ان کو بھی ریپلیس کر دیا گیا وہ پارٹی پی اے ملن میں چلے گئے پھر وہ آزاد بھی کھڑے ہو گئے ان کی خاملی میں سے پھول صاحب اور اسی طرح اب میرن بھٹی صاحب جائے وہ تحریک انصاف کے امیدوار ہے اب کہانی کے اس حلقے میں انٹرسٹنگ فیکٹر کہ شہر میں تو ووٹ ڈیوائیڈ ہوگا شہر میں تو دونوں کا ووٹ ہے دونوں چیچی جمعاتوں کے تحریک انصاف کا بھی ہے نون لگ کا بھی ہے لیکن جو دہی علاقہ ہے اس حلقے کے اندر وہاں پر زیادہ ووٹ بھٹی صاحبان کی برادری کا ذاتی ووٹ ہے کافی زیادہ یونین کاؤنسل ایسی پڑھ جاتی ہیں میرن بھٹی صاحب کے لیے کہ جہاں پر ان کا ووٹ بینک کافی زیادہ ہے سو وہ ایک اچھی لیڈ وہاں سے لے کر نکلیں گے اور وہی لیڈ جو ہے وہ کتنی لیڈ ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی جنابے والا کہ حافظ آباد کا یہ سیٹ جو ہے پی پی آہ شہر والی جو پی پی ہے یہ کس کے پلڑے میں جاتی ہے اب آجیں گے میرے ذاتی حلقے پر جس حلقے کے اندر میرا گاؤں وہ ہے جی پی پی تھرٹی سیون یہاں سے تین ہیوی ویٹس اس ٹائم کی اوپر الیکشن لڑ رہے ہیں تین ہیوی ویٹس ایک سب سے پہلے یہاں پر اصداللہ رائی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے حمایت کی آفتہ امیدوار ہے یہ سابقہ ایم پی ہیں دو دفعہ رہ چکے ہیں میں نون لی کے ٹکٹ کی اوپر پھر ایک الیکشن یہ ایک اور سیاسی جماعت کے ٹکٹ کی اوپر بھی لڑ چکے ہیں اور ان کے مدے مقابل ہیں شایر حسین بھٹی صاحب سابقہ ایم اے نے بھی رہ چکے ہیں سابقہ ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں اور پھر ان کے مدے مقابل تیسرے جو امیدوار ہیں وہ مامون جعفر طارد صاحب ہیں جو تحریک انصاف کے امیدوار تھے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں وہ ایم پی اے سے تحریک انصاف کے بزدار صاحب کے بہت قریب رہ کر انہیں کام کیا پھر پرویز علی صاحب کے بھی بہت انہیں قریب رہ کر کام کیا سابقہ چیئرمنٹ ٹاپٹا بھی ہیں نوجوان ہیں پولیٹکس کے ڈینامکس تو سمجھتے ہیں اچھی سیاست کرتے ہیں اب کہانی یہاں پر کیا ہے تحریک انصاف چھوڑ دی مامون جعفر طارد صاحب نے وہ استحقام پاکستان پارٹی میں چلے گئے نو میل کے بعد کرنل حاشم دوگر اور وہ اس گروپ کے اندر یہ چھوڑ کر استحقام پاکستان پارٹی پہ چلے گئے ان کا سیر ایڈجیسمنٹ نہیں ہو سکی استحقام پاکستان پارٹی کی پی ای ای مل این کے ساتھ فض ممکن نہیں تھا ایک دفعہ شور مچا بھی کہ کوئی شاید سیر ایڈجیسمنٹ ہو جائے لیکن شاید حسین بھٹی صاحب ایک تو شریف آدمی بہت ہی وہ تھور جنٹلمن اور پھر سابقہ ایم پی اے نون لیکے پھر سابقہ ایمن اے نون لیکے مجھے ذاتی طور پر نہیں لگتا تھا کہ وہ سیر ایڈجیسمنٹ ہو سکے گی ان کی لیکن ایک دفعہ شور یہ مچا بھی تھا اب اس حلقے میں حسداللہ رائی صاحب ہیں سابقہ ایم پی اے امام مونجہ فرطارٹ صاحب ہے سابقہ ایم پی اے شاید صاحب بھٹی صاحب ہے سابقہ ایمن اے دونوں کا چاولوں کا کاروبار ہے ایک ایک سپورٹر ہے ایک لوکل لیول پہ کرتا ہے اور دونوں ہی ما شاء اللہ پاک دونوں خاندانوں پہ بڑا راضی ہے when it comes to finance دونوں پہ اللہ پاک بڑا راضی اب یہ اور دونوں کا شریف لوگ ہیں بہت شریف لوگ ہیں دونوں خاندان یہاں پر الیکشن ڈیویجن سٹارٹ ہوگی جلال پر بھٹیاں جو ابائی قصبہ ہے دونوں فیاملیز کا ایک طرف ارائی ہیں ایک طرف بھٹی ہیں اور ارائیوں کا ایک بڑا نقصان ریسنڈی زبیر ارائی صاحب اللہ ہوا اللہ غریقہ رحمت کرے بہت اچھے انسان تھے تو ایک نقصان ارائی برادری کا بہت بڑا وہ گیا ہے کن کو اکٹھا ریکھ رکھنے میں ارائی برادری کو ایک فیکٹر زبیر ارائی صاحب بھی تھے ابھی ریسنڈی چند دن پہلے وہ دنیا سے چلے گئے اللہ ہم کی مغبرت کرے اللہ ہم کی درجات بلند کرے اب اوپر نیچے ہو کر میری اسیسمنٹ ایک اوپر نیچے ہو کر جلال پور سے عصداللہ عرائی صاحب اور شاید صاحب بھٹی صاحب نکلیں گے آگے آ جائے گے تو ونی کے تارڈ آ جاتا ہے ونی کے تارڈ سے مامون جعفر تھانا ونی کے تارڈ میں تو اوورال تھانے میں ہی مامون جعفر تارڈ صاحب تارڈ ہوتے ہوئے اچھے ووٹ لے جائیں گے کیونکہ مام پر تارڈ برادری کافی زیادہ ہے لیکن اوورال اگر آپ کیلکولیٹ کر کے لائیں سارے فیکٹرز جس طرح کی کیمپین کے فیکٹرز ہیں جس طرح پریشر کے فیکٹرز ہیں جس طرح پولیس تحریک انصاف کے امیدواروں کے پیچھے چڑی ہوئی ہے وہ تمام فیکٹرز آپ کیلکولیٹ کر کے لائیں کیونکہ سب سے بڑا نقصان تحریک انصاف کو ووٹ ڈیوائیڈ کا بھی ہوگا کہ اگر مامون جعفر کینیڈیٹ ہوتے تو بہت ہی اچھی کینیڈیٹ ہوتے تحریک انصاف کے لیکن اب مامون کینیڈیٹ نہیں ہے تو یہاں پر تین جگہ پہ ووٹ ڈیوائیڈ ہونا ہے اور دو جگہ پر تو تحریک انصاف کا ووٹ ڈیوائیڈ ہونا ہے کہ حسد اللہ رائن تحریک انصاف کے مائد کیافتہ ہیں اور مامون جو سابقہ تحریک انصاف کے امپی اے تھے اب وہ آئی پی پی میں جا چکے ہوئے ہیں تو اس میں آکر جمیگن آف دی ووٹ ہوگی میرے نزدیک تو تو یہاں پر میرے نزدیک اس حلقے میں بہت ہی تگڑا مقابلہ ہوگا بہت ہی تگڑا مقابلہ ہوگا کہ کوئی جو بھی نکلے گا نا ایک دو پرسنٹ ایک دو پرسنٹ سے اوپر نیچے نکلے گا لیکن مقابلہ آبیسلی اس حلقے میں تحریک انصاف اور پی ایم ایل این کا ہوگا اور یہ شاید صلی اللہ رائن صاحب کا مقابلہ ہوگا اور یہ دیکھنے والا کامپیٹیشن ہوگا کیونکہ ان میں سے کوئی بھی اس طرح کا ہمارے حلقے میں سے سیاست دانے ایسا نہیں ہے کہ جو بندوق کے زور کی اوپر کوئی جو جگہ ایل وہ کہتے ہیں نا ڈنڈے کے زور کی اوپر سیاست کرے شریف لوگ ہیں اور دیکھنے والی پولٹکس ہو رہی ہے اس ٹائم کی اوپر اس حلقے میں بڑا زور لگ رہا ہے ساری برادریوں کا ساری سیاسی جماعتوں کا اور باقی پھر انشاءاللہ آہ فردر اب میں کوش کروں گا کہ ڈیلی ایک بلاغ جو ہے وہ حلقوں کی سیاست کی اوپر کروں انشاءاللہ کام از کام جہاں جو حلقوں کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں جہاں پر میری عزیزداریاں ہیں جہاں پر میں گھومتا ہوں جہاں میں جنرل کوک میں کوریج کر چکا ہوں اور وہاں پر انشاءاللہ آہ کوشش کروں گا کہ آپ لوگ کو اپ ڈیٹ کرتا رہا ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تو آمیاد رکھئے گا اللہ حافظ